نواز شریف نے نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں کئی ماہ کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں جن میں ساقب نصار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لانا ہے نواز اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے ایسے چیف جسٹس کا احتساب ہونا چاہیے نواز شریف نے کہا کہ مظاہر نقوی بھی نیب بھگتے جسٹس اعجاز کی بھی پوچھ کچھ ہونی چاہیے نواز شریف پہلی مرتبہ ججز کے احتساب کی بات نہیں کر رہے مگر نواز شریف کے اس تازہ ترین مطالبے سے بہت سے اہم سوالات ضرور جنم لے رہے ہیں جیسے ان ججز کے ساتھ ساتھ اب وہ ایسے ججز کا نام نہیں لے رہے جن کا نام وہ پہلے لیتے رہے ہیں اسی طرح نواز شریف اب کی بار ان دو اہم کرداروں کے احتساب کا بھی کوئی ذکر نہیں کر رہے جن کرداروں کا نام انہوں نے اکتوبر دوہزار بیس میں گجران والا جلسے سے آن لائن خطاب میں کیا جنوری اور ستمبر دوہزار تیس میں لندن میں پھر ججز کے ساتھ ساتھ ان دو کرداروں کا بھی ذکر کیا اسی طرح نواز شریف کو اب ایسے وقت میں ججز کے احتساب کا خیال کیوں آ رہا ہے جب عدلیہ میں مداخلت کے معاملے پر کئی ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تلخی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں یہ سوال بھی اہم ہے کہ نواز شریف اب اسی نظام کے تحت ججز کے احتساب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں جس نظام کے باعث وہ خود بڑے بینیفشری کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کے خلاف اہم کیسز ختم ہو چکے بیٹی وزیر اعلیٰ اور بھائی وزیر اعظم ہیں ایسے میں نواز شریف اس طرح کے آدھے ادھور مطالبات کر کے حقیقت میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں نواز شریف نے اس اجلاس میں یہ شقوہ بھی کیا ہے کہ ان کو وزارت عظمہ سے برطرف کر دیا گیا مگر عوام خاموش کھڑی رہی حقیقت تو یہ ہے کہ دوہزار میں ان کی اہلیہ مرہومہ کلسوم نواز نے جنرل مشرف کے خلاف تحریک چلا کر انہیں ٹف ٹائم دینا شروع کیا تو نواز شریف معاہدے کے تحت سعودی عرب چلے گیا دوہزار سترہ میں برطرفی کے بعد نواز شریف نے جی ٹی روڈ پر عوام کو متحرک کیا پھر جولائی دوہزار اٹھارہ میں ان کے بھائی نے ہی عوام کو لہور ائرپورٹ تک پہنچنے نہیں دیا پنجاب کی عوام نے جیل میں بیٹھے نواز شریف کی پارٹی کو پی ٹی آئے سے زیادہ ووٹ دیے مگر نواز شریف پھر دوہزار انیس میں علاج کی غرص سے لندن چلے گیا کیا عوام خاموش کھڑی رہی یا پھر عوام پر مکمل بھروسہ ہی نہیں کیا گیا اسی طرح نواز شریف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو انیس سو تیرانوے میں کیوں نکالا گیا مگر یہ نہیں بتا رہے کہ وہ انیس سو نوے میں اقتدار میں آئے کیسے نواز شریف کے اس تازہ خطاب سے ملک سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ نواز شریف اس مخصوص محول میں احتساب کے ایسے آدھے ادھورے مطالبات کر کے حقیقت میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم اپنے پینل سے ہمارے ساتھ ہیں نواز شریف کی تنقید اب کی بار صرف تین ججز پر دوہزار چودہ کے کردار یاد دوہزار سترہ کے تمام کردار بھول گئے موجودہ سسٹم کے بڑے بینیفیشری نواز شریف حقیقت میں چاہ کیا رہے ہیں حسن عصار صاحب کیا خواہش ہے نواز شریف صاحب کی جبکہ وہ پورا سچ نہیں پورا مطالبہ نہیں آدھی بات کہہ رہے ہیں نواز شریف دیکھیں بات سنیں میں تو چونکہ اس آدمی کو جانتا نہیں ہوں اور مجھے ملنے کی بھی کوئی سعادت حاصل نہیں ہے حسن صاحب قطعہ کلامی کی معذرت اب میں آپ سے اختلاف کروں گے آپ اس ملک کے شہری ہیں اور وہ تین بار کے وزیر آزم رہے ہیں بطور وزیر آزم تو آپ جانتے ہوں گے ان کو نہیں میں نہیں جانتا ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ لہور کے لڈی اے کے ریکارڈز کون جلائے گئے تھے جانتا ہوں چھوڑو اچھا آگے چلیں میں اس کا اکیڈیمک جواب دوں گا ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ کبھی کبھی کچھ انسانوں پر ایک ایسا مرحل آتا ہے کہ وہ چاہنے نہ چاہنے کی تمیز سے گزر جاتے ہیں اور آسابی ذہنی یا صرف آسابی یا صرف ذہنی طور پر اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی ترجیحات کا تیون کر سکیں ختم چونکہ میں اس آدمی گزارتی طور پر نہیں جانتا مجھے نہیں پتا ہے ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہیں منٹل کنڈیشنز کیا ہیں ان کی اموشنل کنڈیشنز کیا ہیں ان کی نروس سسٹم کیسے کام کر رہا ہے وہ نہیں وہ گزر چکے ہیں بابکار ہوتے تو کہتے کہ وہ کیا ایک لفظ استعمال ہوتا ہوتا ہے کہ جو امام خمینی کا نام تو خیر میں نہیں ٹھیک لے رہا رتبہ جو تھا ایران میں بھائی قرآنیں دیتے دوسری دفعہ بزیری آزموں لگا رہا تھا کس پارٹی کی صدارت کے لیے ان کو اتنا شوق تھا جس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا گیا وقت بتا دے گا بس ختم چلے یہ تو ختم ہو گیا ایک بات بتائیے ہماری انفورمیشن کے لیے آپ کی واقعی کبھی بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اس کو ملاقات نہیں کہنا چاہیے ملاقات اور ہوتی ہیں ملاقات ہوتی ہیں اپنوں کے درمیان اجنبیوں کے ساتھ ہلو ہے یا آزمالالیہ چاہے بھی لیئے وہ ملاقات ہوتی ہیں ملاقات کا بڑا مطلب ہے ایک فلم ہے گلدار صاحب کی ہے شاید وہ دیکھیں پتہ لگے گا درست ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اب سار صاحب نواز شریف صاحب نے تین ریٹائر ججز کا ذکر کیا جن کا نام لیا ساقب نصار اجازال احسن اور مظاہر علی اقبر نقوی صاحب پر دو اہم کرداروں کے ساتھ وہ کئی اور ججز کے نام بھی بھولے ہیں بلکہ ابھی سات آٹھ ماہ پہلے بھی انہوں نے ان کے نام لیا اس کو کیا کہیں گے ہم لا شعوری بھول یا صرف مطلب کی تاریخ یاد رکھنے کی خواہش نظر آتی ہے یا چاہ دکھتی ہے یہاں پر دیکھیں سیاست دان تو آرٹ آف پوسیبیلٹیز پہ چلتا ہے نا جو ممکن ہے اس کی بات کرے گا درست اس کے بارے میں کوشش کرے گا میں نے تو سنا سحافی ہیں جو دانشور ہیں وہ سچ کے دائی ہوتے ہیں ہم وہ کیوں نہیں نام لے رہے کونسے نام ہے آپ بتائیں نام کونسے ہیں ذرا میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں کونسے نام میں اس کی انہوں نے وہ نام لیں آپ جن کو انہوں نے ایکسٹینشن دی میں بالکل آپ کو نام دے رہی ہوں جن کو ایکسٹینشن دی انہوں نے نام لے نا جنرل باجو اور جنرل فیض کا ذکر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے آٹھ مہینے پہلے بھی ان کا ذکر کیا مگر جب سے دھرتی پہ قدم رکھا وہ سب کچھ بھول گیا یہی تو پوچھ رہی ہوں لا شعوری بھول ہے جبکہ حکومت اپنی ہے وفاق میں بھائی ہے صوبے میں بیٹی ان کی بیٹھی ہیں اپنے قریبی دوست وزراء ہیں کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ لا شعوری طور پہ بھولی تھی میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں کہا اور آپ نے کیوں نام لیے ہیں وہ بھی لا شعوری طور پہ نہیں بھولے اب انہوں نے کامپرومیز کیا تو حسن سارت سب کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی بھی تلوز کر گئے نا نام لینا بند کی ہے تو دیکھ لیں ان کی مقبولیت نیچے چلی گئی یا مقبولیت ملے گی اسے جو نام لے گا جس نے غلط کیا اس کے نام لینے والے کو مقبولیت ملے گی یہ سیدھا سے سیمپل سا فارمولا ہے اور جہاں تک ان کے سسٹم گرہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے کسی کے انسان کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کون کون سا سسٹم کام کرتا ہے تو آدھی بات کہنا کیا ان کا کتھارسیز کر رہے ہیں صرف اگر وہ بلند فشار خون کے مریض نظر آتے ہیں بولتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کے سسٹم سے ہی کام نہیں کر رہے ہوں گے لیکن اگر وہ تعمل سے سکون سے بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے سسٹم کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے وہ نام اس لیے کیا سوال تھا آپ کا بھی آخری آدھی بات کہہ رہے ہیں اور پھر شکوے اور خواہشات رکھ رہے ہیں یا کچھ لوگوں کے اعتصاب کی بات کر رہے ہیں مگر سب کے اعتصاب کی بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں عمران نواز شیف چاہیے رہے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے ان کو ہر طرف سے یہ کہا گیا ان کے اقل مند دوستوں اقل مند دانشوروں کی طرف سے اقل مند میڈیا پرسنز کی طرف سے جس میں آپ بھی شاید شامل ہوں میں بھی شاید شامل ہوں کہ جی آگے چلیں پیچھے نہ دیکھیں پیچھلی باتیں نہ کریں یہی اسی ٹی وی چینل پہ اسی کیمرے کے سامنے ہم یہ باتیں کرتے رہے ہیں یہ ماضی کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ ویسے کہ آگے نہیں دیکھتے آگے چلیں تو انہوں نے کہا اچھا چلو آپ سب کہہ رہے ہیں تو میں آگے چلتا ہوں میں شکوے خالی کر لیتا ہوں میں اس پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اتصاب پہلے اتصاب کا کہا انہوں نے اس پہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ گڑے مردے کھانے آ رہے ہیں یہ انتقام لینے آ رہے ہیں انہوں نے آکے وہ بات دیکھی تو اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نام کیوں نہیں لے رہے وہ ایسے کیوں نہیں کر رہے دیکھیں نواز شریف کو میں جانتا ہوں جتنا نا وہ اس ملک کو چاہتے ہیں کہ جو اس وقت لوگوں کی حالت ہے یہاں سے نکلیں اور آگے چلیں بہتری کی طرف چلیں کوئی مہنگائی کم ہو لوگوں کا روزگار ملے اس کے بعد پھر باقی معاملات جو ہے نا ان کو تیہ کریں وہ ان کا یہ مجھے انفرمیشن پتہ ہے تو میں یہ بات آپ سے کروں اندازہ نہیں لگا رہا مقصد ان کا اتنے ہی ہے خود وزیراعظم بنے نہ بنے یہ ایک الگ بحث ہے ان کی بیٹی وزیراعظم ہے بھائی وزیراعظم ہے اس پہ جو عدالتیں کر رہی ہیں ان کے ساتھ اگر اس کو آپ اقتدار کہتی ہیں طاقت کہتی ہیں تو آپ کو مبارک کو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا وہ بینیفیشری ہے سسٹم کے نواز شریف کے کیسے اس ختم ہو گئے کل کو آپ کہہ دیں گی ذلفکار علی بھٹو بینیفیشری ہے قاضی فائزیسہ کا کیونکہ انہوں نے 45 سال بعد کہہ دیا جب بھٹو قبر میں گئے ہوئے 45 سال ہو گئے تھے کہ وہ جی غلط تھا فیصلہ دیکھیں کچھ انصاف کیا گئے ہیں کچھ تھوڑا سا کسی کے ساتھ غلط کیسز ہونا اور وہ پلٹ جائیں تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی اس بندے کو جیسے ذلفکار علی بھٹو کو ہوا مر گیا پانسی چڑ گیا اب جو مرضی کر لیں آپ بینیفیشری ہو گئے اب نواز شریف 2017 سے آج 2024 ہو گئے سات سال آٹھ سال ہو گئے ہیں گسیٹہ آپ نے نواز شریف کو اور پوری فیملی کو اور جس میں ثابت ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب سار سب دراصل سوال یہی کہا کہ وہ آج بھی آدھی بات کر رہے ہیں پوری بات نہیں کر رہے ہیں 2024 میں 2014 کی بات جب بطور وزیر آزم وہ سب جانتے تھے انہیں تب بھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی آج بھی دو تین جج کے نام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عدویہ کی اووراللنگ کی ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے نواز شریف کو انصاف نہیں چاہیے اس ملک کے ہر عوام کو انصاف چاہیے میں پرائیویٹلی بھی انہیں ملوں گا تو پبلیکلی بھی انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے انہیں لیونا چاہیے نام ہم تو لیں ہم مطالبہ تو کریں ان سے اور صرف قاضی فائز یہ حوصلہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم نے ہمارا بازی غلط ہے یہ سب جو اب چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان سب کے بڑے سکیلٹنز ہیں عدالتی نظام کی بات کر رہا ہوں اور کسی بات کی بات نہیں کر رہا اور اس نظام کو ٹھیک کرنا ہماری پانلیمان کا کام ہے ویری ویل سیکھ ٹھیک ہو گیا